اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیلیت سے ہوں گے اور آپ نے ابھی تک ہماری گیم کا کافی انجوائی بھی کیا ہوگا اور انتظار بھی کیا ہوگا آج ہم لوگ ایک مرتبہ پھر یوریگوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور کچھ فلاور جو ہیں وہ ہمیں کلیکٹ کرنے ہیں اپنے پوائزن کے لیے جو لاسٹ ٹیم ہم لوگ نے بنایا تھا اس کو ابھی ہم لگوں نے اور سٹرانگ کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں منگولوں کے چلا تو یہاں پہ ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں اور راستے میں ہم لوگ اپنے بچپن کی باتیں گا رہے ہیں کیونکہ یہ وہی ہو رہا تھا جس نے بچپن میں ہمیں بڑا کیا تھا میرے خواب میں شاید ہم لوگ اس جگہ پہ پونچ گئے جہاں پہ ہم لوگ نے پوائزن کو ہے کلیکٹ کرنا ہے اپنی خوبصورت یادوں کو دوبارے سے تازہ کیا جا رہے ہیں یہاں پہ کچھ دیر تک بیٹھنا چاہتی تھی مگر میں نے اسے منع کر دیا میں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے میڈیٹیٹ کریں گے مگر جب جنگ ختم ہو جائے گی شاید یہاں سے بھی ہمیں دوبارا آگے جانا پڑے گا یہاں سے ہم لوگوں نے اپنے گھڑ کو ریس لگا دی اور یہاں سے دھوڑنا ہم لوگری شروع کیا ہم لوگ کافی اس جگہ کے قریب پہنچ آئے ہیں ان کے کہنے کے مطابق تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ ہی وہ جگہ ہے یہاں پہ انہوں نے جو ہے جتنے بھی قبرے بنے ہوئی تھی ان کو انہوں نے توڑنا شروع کر دیا توڑ چکے یہ لوگ اور شاید مجھے یہاں پہ اس سائٹ پہ آکے یہاں پہ کچھ کلیکٹ کرنا ہوگا ایسا ہی ہے یہ وہ پھول ہے جنہیں ہمیں کلیکٹ کرنا ہے جتنے پھول تھے وہ ہم لوگ نے کلیکٹ کر لیا ہے ابھی مجھے دوبارہ سے یوری کو کے پاس جانا ہوگا اور وہاں سے دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمیں کیا بتاتی یہاں سے ابھی ہمیں دوسری جو ہے دوسری قبرستان میں جانا ہوگا اور وہاں سے کچھ چیزیں ہمیں کا حضل کرنی ہوں گی دوبارہ سے ہم نے اپنا سفر شروع کرتی ہے میں اس سے پہلے جانے لاتا ہوں کیونکہ اگر اس سے آگے آگے جاتی رہے گی تو اس کے پیچھے جانا مجھے احسان ہوگا کیونکہ اس کو رستہ معلوم ہے مجھے رستہ معلوم نہیں ہے وہ نے شر کے پیچھے موگو رائدے سے ڈو ہمارے کے پیچھے ہیں وہ تو وہ تو شر پیچھے ساتھ بھی اپنے آپ کے ساتھ بھی اپنے آپ کو راہی کافتا ہے اس نے کہا کہ اس نے ہی تو تو مجھے گھٹ سواری سکھائی تھی اس کے پیچھے ہیں یہاں سے کچھ زہر بنا کے دے رہی ہے جو کہ کہتی ہے کہ بہت خطرناک ہے کافی سٹرانگ بھی ہے تو چلے دیکھتے کہ یہ زہر سٹرانگ ہے یا نہیں ہے سٹرانگ اسے ابھی ہم لوگ انہیے منگولوں کے اوپر چیک کریں گے مجھے تین منگولوں کو مارنا ہے ایک تو سامنے اوپر کھڑا ہے پہلے تو اسی کے اوپر سے شروع کرتے ہیں یہ لو جی ایک کو تو میں نے مار دیا میرے خالب میں شاید ایک تو گیا کافی دور ہے دوسرا بھی گیا یار پہلے میں اس کو مار دیا تو میرے خالب میں یہ لو جی اس کو مار دیا اپ 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 میرے خالب میں یہاں سے مجھے بانگنا دی چاہیے موسیقی 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 ٹھیک 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 ٹھ یہاں سے ہمیں دوبارہ گے جانا ہوگا کیونکہ ہم لوگ جہاں پر جانا تھے تو وہاں پر پہنچنے سکتے ہیں بیچ میں رستے میں یہ لوگ مانگول آگے تھے تو یہاں سے ہمیں دوبارہ ہمیں اسی کبرستان کی طرف بڑھنے ہوگا کبھی خوبصورت منظر ہے گر دیکھا جاتے ہیں ہاں پہ ایک آپ شاید بھی بہی رہی ہے اور ہم لوگ اس جگہ پہ آگے جہاں پہ شم رہا ہے جو ہے وہ دفن ہے ابھی تک لڑائی نے اس جگہ کو ٹیچھ بھی نہیں کیا یوریکو کے مطابق ہم بڑی ہی خاموشی کی ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں بڑے پور سکون انداز میں اور مجھے یہ ان کی کبریں ہیں جو کہ بنی ہوئی ہیں یہاں پہ یہاں پہ وہ تمام کے تمام واریوز جو ہیں وہ یہاں پہ دفن ہیں احترامن یہاں پہ میں بیٹھ گیا اور یہاں سے جیسا کہ یہ میڈیٹیشن کرتے ہیں اور اپنی پور سکون انداز میں رہتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں چلے ہم بھی دیکھتے ہیں خوبصورتی دکھائی جائے گی یہاں پہ جتنی بھی خوبصورتی ہے موسیقی موسیقی 인olation abides rushing water life flows into death well said my lord the proud do not endure the greatest of تو ہوں... ہمیں نے امی کا خطاقا رہا ہے ہمیں بڑھے دلیں بہتے ہیں بہتے ہیں آپ نے کچھا ہے کازمہ سا کہہ کہ شیمرا ملتہ ہے اس سے اینکہ اس سے بہتے ہیں کے برے برے دائم بھی طور پر طاقت میں تقرے امتنید تقرے امتنید محب اس کا اتوار ہے نے نے اتوار جنب میں دوسرے پر آفتانید جدی امتنید لیکن کھل ان کے لئے اپنے ارد کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ لوٹ شیمورا کے جو باپ تھے جو بھائی تھے ان کے انہوں نے یہاں پہ سب سے زیادہ توجہ دی تھی اور اسے بڑا سٹرونگ بنایا تھا مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہاں سے ایک اور جگہ پہ یہ جانا چاہتے ہیں یہاں پہ میں نے اسے بتائے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے سردی سے لگی ہے سردی کی وجہ سے اس کو بخار جیسا لگ رہا ہے تو اس کو کہا تمہیں ٹھیک نہیں میں تمہیں لے کے جاتا ہوں جہاں پہ تمہیں تمہاری کی جائے گی تو اس نے کہا کہ بلکل جاؤں گی میں تمہارے ساتھ مگر اس سے پہلے میں تمہیں ایک اور جگہ دکھانا چاہتی ہوں اور میں پرامس کرتی ہوں کہ وہ جگہ دیکھنے کے بعد آپ جب کہو گے کہ مجھے جاؤ تو وہاں سے میں آگے جاؤں گی تو چلیں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی کونسی جگہ بتانے والی ہے کونسی جگہ دکھانے والی جو کہ اتنی انٹرسٹنگ ہے اور اتنی زبردست ہے یہ وہ جگہ بتانا نہیں چاہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتانے چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کو نہیں بتانا مگر چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی جگہ ہے جو کہ اتنی سپیشل ہے یہ جو کہہ رہی ہے تو جب یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ خاص جگہ ہوگی ہمارے ساتھ اس کی یادیں جو ہیں وہ جھوڑی ہوں گی اس لئے سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی ہوں مجھے دیکھتے ہیں کہ کونسی جگہ ہے وہ پوائزن تو ہم لوگوں نے بنا لیا جو کہ ہمارے لیے انتہائی ضروری تھا پوائزن جو کہ ہم لوگ منگولوں کے خلاف استعمال کرنے والے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ انڈ کے کافی قریب آگئے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری کافی سیریز جو ہے اس کو آپ نے انجائی کیا ہوگا اگر آپ لوگوں نے انجائی کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ کو ہر ایک ویڈیو کی نیٹفیکشن آپ کو ملتی رہے کیونکہ میں کافی زبردست زبردست ویڈیوز لے کے آنے والا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ گرم پانی کا چشمہ ہے جہاں پہ ہم لوگ مڈیٹیشن کر سکتے ہیں نہا سکتے ہیں کیا یہ خوبصورت نہیں ہے اس نے کہا کہ بہت زیادہ مجھے لائے کیا ہای ہانا مجھے لائے مجھے لائے لیکن لائے مجھے لگا مجھے لائے مجھے لائے نمیتا ہے مجھے لائے تسکرائے یا تسکرائی یورکو کی تکیہ دخ ہرام ہو رہی ہے مجھے لگ رہے تو دن سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا نگا کھنے کھنی سوڑے لیکن یہاں نیکی بیگا غیر آپ نے کھانا ترہی ہے دن جانتا ہے اور میرے آپ کھانا ہوں نیشان دیکھتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ مجھے نیچے اترنا ہوگا ایسی چیزیں جو میں اس کے لیے لے کے جا سکتا ہوں یہی پک جو میں لے کے جاؤں گا اور یورکو کو کھلاوں گا اس کے جو کھانے کی چیزیں وہ میں ان سے اٹھا کے لے گیا ہوں مجھے نفتہ کہ شاید یہ گوشت کھاتے ہوں اور مجھے نہیں اندازہ کہ کیسے گوشت کھاتے ہیں شاید پکا کے کھاتے ہیں کہ کچھا کھاتے کیونکہ میں تو صرف ان کو مارا اور اس کے بعد جو ہے وہاں کے لیے جانے کے لیے روانہ ہو گیا اور فائنلی میں اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے یہ کیا بات ہوئی یورکو نے ہمیں یہاں پہ لاکھ کے خود کھانے کا بھانہ کر کے خود کھیں بھاگ گئی ہے شاید مجھے شاید اس ایریا کو پہلے چیک کرنا ہوگا اس کے بعد مجھے آگے کی طرف بڑھنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے گھوڑے کے ذریعے نہیں جانا ہے یہاں پہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں گھوڑے کے قدموں کے نشانہ تو بنے ہوئے ہیں مگر دیکھتا ہوں کہ کی سیڈ پہ گئی ہے وہ کی سیڈ پہ گئی ہے پاوڈر یہاں تک تو مجھے نشانہ دکھا جی رہے ہیں اوپر میرے کال میں گھر بھی بنے ہوئے شاید اس گھر کی طرف گئی ہے اوکے یہاں پہ ان کا گھوڑا بھی کھڑا ہے میرے کال یہ حصہ اوکے ٹھیک ہے یہاں پہ اس سیٹ پہ گئی ہے اندر کی طرف گئی ہوئی ہے اتنا اندھیرہ یہاں پہ وہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے یورکو 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 مرنے والی ہے شاید بارش بھی چالو ہو گئی ہے اور اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہوئی ہے یورکو 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 اور یورکو یورکو اور کہتے ہیں میری ماں مجھے ہمیشہ یہاں پہ لے کے آتی تھی اور ان ہی پہاڑیوں کے بیچ میں مجھے لے جایا کرتی تھی تو یہاں پہ جن سکائنے سے بتائیں کہ اسی وجہ سے تو شاید وہ تمہیں یہاں پہ دکھائی دی ہیں بہت ہی عجیب سا رستہ ہے اندھیرہ بھی بڑھ رہا ہے اور بیجھنے بھی چمک رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے اور یہاں پہ رستہ بھی کچھ عجیب و غریب سا ہے ایک نئی سی جگہ پہ ہم لوگ پونچائے شاید اس کی جو فیملی کا قبرستان ہے وہ یہی ہے بہت ہی خوبصورت جگہ پہ ہے اور ہم لوگ کافی ہائٹ پہ آگے ہیں اور یہاں سے ہمیں جو ہے سب کچھ نیچے دیکھ بھی رہا ہے جنسکائے کی ماں کو یاد کر رہی ہے یہ جن سکائی کی ماں کو یاد کر رہی ہے کہ جب جن سکائی کی ماں جو تھی وہ چھوٹا سا تھا جو جن سکائی جب اس کو یہاں پہ لے کے آئے تھی اور وہ بیمار تھا وہ چاہی جن سکائی جن سکائی جن سکائی مجھے سکتا ہی سکتا ہی لیے جب ہم کم رہی ہے چاہتا ہم آپ کم Wijب نمیدہ میں جائے نمبر جائے مجھے نمبر جائے میں جائے احترام میں جائے سوچھا جائے جم میں جائے میں جائے میں واقعا نہیں نہیں فکر اس نے فرود ان کے لئے ان تماما مجھے انت ساکتا کھر انتا ہم کھر انتا ہم شباق انتا ہم شباق انتا ہم شباق انتا ہے انتا ہے مزید تک مرگی مجھے لگ را شاید نہیں بری اچھا ہمارے کے لئے ہیں۔ میں نے بہتے ہیں کیا جائے۔ لیکن میں سے پہلے کھائی دیکھنے لئے ہیں۔ یہ تب دیوہاں کشی۔ آپ نے پہلے کھولا ہے۔ سال اواروں میں میں نے آپ کو اچھا ہے۔ اور جن سوال جن سوالا جن سوال رہے ہیں جن سوالا ہے جن سوالہ آپ نے مجھولا کیا تھا یاریکاو کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے وہاں پہ کافی بڑی فائٹ بھی کی تھی اور منگولوں کو ہم لوگوں نے وہاں سے بگایا بھی تھا وہ ہمارے دشمن تھے اور انہیں ہم لوگوں نے اپنا دوست بنا لیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو ہے یہ مر گئی ہے ایک اور افسوسناک اور سیڈ مومنٹ یہاں پہ ہم لوگوں نے میرے خال میں شاید یوریکو کو دفنا دیا ہے یوریکو کی سٹوری میرے خال میں شاید یہاں تک ہی تھی یوریکو نے ہمیں بچپنے سے پالا بھی تھا اور یوریکو نے ہمیں منگولوں کو خلاف لڑنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار بھی جو ہے وہ بنا کے دے دیا ایک کوئیزن بنا کے دیا جو کہ ایک ہی شاٹ میں کسی بھی منگول کو کسی بھی بڑے سے بڑی چیز کو دھیر کر سکتا ہے اور ہمارا گھوڑا بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ پریشان ہے دکھ کا اظہار کر رہا ہے یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی ہو اگر ویڈیو اچھی لے گی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کے بٹن کے اوپر زور سے ایک تھپا مار دیتا کہ آپ کے چینل سبسکرائب ہو جائے باقی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ